بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات میرا نام سلمان احمد لالی اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ویو نیوز اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے دوران پاکستان کے اندر ایکانومی کے اوپر جتنی بحث ہوئی ہے اس سے پہلے میرے خیال میں کبھی ایکانومی کو موضوع نہیں بنایا گیا تھا ہمارے جو نیشنل ڈسکورس ہے اس میں اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کامران صاحب بہت ہی سینئر چینللسٹ ہیں بہت ہی لرنڈ پرسن ہیں ایک ٹیلیویزن چینل سے وابستہ ہے زین ایکانومک جینللسٹ اور اس کے لابہ وہ ڈان پر بھی ریگولرلی آرٹیکلز لکھتے ہیں on the ایکانومی ویلکم ٹو آر چینل راج صاحب تھانکیو سو مچ ور جوائننگ اس والیگوم السلام بھائی آپ کا سلوان بھی بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا اور میرے جو کمنٹس ہیں اس کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے اپنے جو کاوش کی ہے آئم 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 آپ کا آپ نے جو تعرف کروایا وہ کچھ زیادہ ہو گیا آئم بہرحال آپ کی مہربانی ہے آئم جی سیر حکوم فرمائیں آپ کی قصر نفسی ہے رائے صاحب آپ نے فرمایا کہ تعرف کچھ زیادہ ہو گیا بہرحال آئم عرض یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے ایک جملہ اپنے ابتدائی میں کہا کہ اکانومی کے اوپر جتنی گفتگو کی گئی ٹیلیویجن چینلز کے اوپر یا اخبارات کے اندر یا سوشل میڈیا پر گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے دوران بالخصوص اپرل دوہزار بائیس کے بعد سے لے کر اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے میں نے اپنے ساتھی کریئر میں بھی اور ویسے بطور آڈینس بھی کبھی اتنی آڈ ڈسکشن دیکھی نہیں تھی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایک ادارے کے اندر کٹھے کام کرتے تھے اور جب بھی میں بطور پروڈیوسر اپنے شو کے اندر کوئی اکانومی کا ایشو لیتا تھا تو اوورال ہمارے کالیگز ہمارے دو سے کہا کرتے تھے کہ یہ چلنے والا ٹاپک نہیں ہے do you agree with this observation or not ڈسکشن دیکھیں برکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اکانومی پر بہت گفتگو ہوئی ہے مگر یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ کوئی بہت فروٹفل گفتگو نہیں ہے اس میں تمام گفتگو میں بھی جو ہے وہ پولٹیکل اینجل زیادہ ہے اور جو فروٹفل کانسٹرکٹیو اور جو دیپر گفتگو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ گوگل نوم گوگل اینلیٹکس بیٹھے ہوئے ہیں جس کو گوگل نومکس ہم کہتے ہیں وہ بس تمام معلومات کو گوگل سے اٹھاتے رہتے ہیں اور بہت سی حد تک جو ہے وہ پاندومات کو غلط بھی کوٹری کرتے ہیں بہت سی چیزوں کا وہ تجھیاں بہت غلط انداز میں کرتے ہیں تو اوورال پاکستان میں اکانومی پر جو بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ کوئی بہت فروٹفل وے میں نہیں ہوئی ہے جتنے آپ کے انکرز ہیں ندیب ملک کے علاوہ آم یا کامران خان بہت عرصے سے اکانومی پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے ان کی سٹوریز پر ہی ہیں ندیب ملک سٹیٹ بینک کور کیا کرتے تھے سی این بی سی میں اس کے علاوہ بہت ہی ریئر لوگ ہیں انکرز میں بھی جو اکانومی کو سمجھتے ہیں تو اکانومی کی جب آپ کو سمجھ بوجی نہیں ہوگی تو آپ کو جو بھی پروگرام میں بت بولے گا تو وہ آپ کو ٹھیک ہی لگے گا اور اس وجہ سے پاکستان جو اکانومی ہے اس پر ریئر ڈیبیٹ اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے مگر ریئر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے اکانومک لیٹریسی نہیں ہے سب میڈیا کے اندر ہی نہیں ہے اوورال ہمیں پولٹکس پولٹیشنز کے اندر بھی نہیں ہوتی جب آپ کسی سرمان بھائی دیکھیں نا میڈیا کا کام رائی آما بنانا ہے ہم بیانیاں بناتے ہیں مگر میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بہتر طور پر جو ہے بیانیاں نہیں بنا پا رہے ہیں قوم کو ایک سمت نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی پولٹیکل ایجنڈر ڈرائیف کر رہا ہے اگر آپ کہیں گے میں اس کو بہت ڈیپر ڈاؤن جا کر بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے لوگوں میں ایسا پولٹیکل ایجنڈا بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ اگر پاکستان کی روپی ڈیوی جو ہوتا ہے تو کچھ لوگ شادیانیں بچاتے ہو حکومت کے جو ہے ایسی تیسی ہو رہی ہے کچھ لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہمارے اندر بہت ہے اور یہ ایکانومیک فرنڈ پر بھی ہمارے اندر بہت ڈیوائیڈ ہے کہ ہم ایکانومی پر بھی ایک جو نیریٹیف ہے بلڈ بلڈ نہیں کر پا رہی ہیں ہمارے برقش اگر آپ انڈیا اور بنگلہ دیش میں دیکھیں تو وہاں پر پولٹیکل بیوز الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر ایکانومی پر جو ہے وہاں پر کوئی بہت زیادہ چھٹ چاند نہیں ہوتی تو یہ میرا بیو ہے بھائی اب اچھا آپ نے انڈیا کے بھی بات کی آپ کی بات صحیح ہے ایک تو وہاں پر جو ایکانومی کے لیے مختلف ادارے ہیں مختلف پبلیکیشنز ہیں جو صرف ایکانومک نیوز کو کبر کرتے ہیں اس پر انیلیسز وہ شائع کرتے ہیں تو ہمارے ہاں نوملی ایکانومی کے اوپر جتنے پبلیکیشنز تھیں وہ اتنی چلے نہیں بزنس ریکوارڈر انہوں نے بھی زیادہ تردیگر خبریں لینا شروع کر دیں ڈان کسی دور میں بہت اچھا کرتا تھا لیکن اب وہاں پر بھی لگتا ہے کہ اس کی جو ریڈرشک پر وہ ذرا کم ہوگی ہے ٹریبیون اچھا کام کر رہا ہے پروفٹ بھی اچھا کام کر رہا ہے لیکن ان کی جو ریڈرز ہیں ان کی تعداد میں بھی کام ہے لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے اندر دیفنیٹلی پولٹیکل ایشوز ہیں ایک پولرائزیشن ہے ایک انسٹیبیلٹی ہے بے چینی ہے لیکن جو معیشت ہے it is at the core of this whole issue تو اگر میں سمجھنے کے لیے اور ناظرین کے سمجھنے کے لیے رائے صاحب آپ سے پوچھوں کہ 1991 کے اندر انڈیا کے اندر بھی ایک crisis تھا جس کو solve کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا اس وقت کے وزیر خزانہ جناب من مہن سنگھ صاحب نے اور اس وقت کے وزیر آزم نرسیمہ راو صاحب نے اگر آپ اس crisis کا مبازنہ کریں with today's economic crisis of Pakistan تو آپ کو اس میں کوئی مماثنیت نظر آتی ہے جی balance of payment کا crisis ہے قرض نہیں مل رہا جو معیشت کا تھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اگر آپ کچھ اس کے اندر جو مماثنیت پائی جاتی ہے اس پر روشنی ڈال سکے ہمارے ناظرین کے لیے اور میرے لیے بھی جی سلمان بی بہت شکریہ دیکھیں انڈیا کا جو اس وقت crisis تھا مگر انڈیا اپنی اس وقت جو تھی economic کے لیے اپنی آپ تیاری کر رہا تھا ہم نے جو ہے وہ take off کر لیا انڈیا نے پہلے اپنی تمام چیزوں کو اپنی groundwork کو اپنی human resource کو اپنی policies کو ایک جگہ جگ کیا ان کو بہتر کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے تیاری کی take off کرنے کی اور وہاں پہ بیروکریسی ہو جو بھی ہو مگر وہاں پہ بہت تیزی سے جو ہے FDI آئی آ رہی ہے دوسری بات یہ کہ انڈیا کی economy میں ہی تو انٹرسٹ ہے دیگر ملکوں کا اور کسیر ملکی کمپنیوں کا وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا ہے اور اس کے پاس ایک پور آف ٹیلنٹ بھی موجود ہے اس کی آئی ٹی کی ایک سپورٹ دیکھئے آئی ٹی کی ایک سپورٹ اس کی ایک دن میں نہیں بڑی ہے گوگل اور دیگر اداروں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں آگے نہیں بڑھے ہیں میں انڈیا سے پہلے آپ کو پاکستان میں لیا تھا آپ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی کے پانچ بڑے ملک ہیں پانچ بڑے ملک چین بھارت ملائشیا امریکہ اور پاکستان یہ پانچ بڑے ملک ہیں ان پانچ بڑے ملکوں کا جی ڈی پی میں حصہ سروان بھائی آپ کو معلوم ہے کتنا ہے پوری دنیا کی جی ڈی پی میں ان کا حصہ یہ ہے فورٹی فائی فورٹی سکس پرسنٹ یہ جی ڈی پی میں دیتے ہیں کیونکہ ان کی پاپولیشن ہے ان کی مکیٹ ہے ان کی پاس ٹیلنٹ پول زیادہ ہے مگر اس پورے حصے میں پاکستان کا عالمی جی ڈی پی میں حصہ کتنا ہے آپ سرپرائز ہوں گے کہ سنگے کہ پاکستان کا جی ڈی پی میں انٹرنیشنل جی ڈی پی میں حصہ پائنٹ پور پرسنٹ ہے اور پائنٹ تری پرسنٹ ہے یعنی ایک حصہ بھی ہم دنیا کی جی ڈی پی میں نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہم فیفت لارجس پاپولیشن ہیں اگر ہم اسی حصے کو دنیا میں پانچ پرسنٹ پر لے جائیں تو ہم بہت بڑا کارنامہ کریں گے یعنی کہ ورلڈ جی ڈی پی میں آپ ایک پرسنٹ پر آ جائیں آپ کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے سو ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جی ڈی پی میں حصہ کم کیوں ہے کیونکہ ہم نے اپنا ٹیننٹ پول تیار نہیں کیا ہے امریکل کی یونیورسٹیز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں جہاں پر ٹیننٹ تیار کیا جاتا ہے چینیز یونیورسٹیز ناؤ امرجنگ ورلڈ بیسٹ رینون یونیورسٹیز آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسٹورنٹس جو ہے ملائشیا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے انڈونیشیا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور باقی انڈیا کی بھی انسٹیٹوٹس دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہیں اب منگل یان ان کا پڑھ کامیاب رہا ہے میں پاکستانیوں کو بلکل معیوس ہی کرنا چاہتا مگر اگر ہم نے سسٹینڈیبل لانگ ٹرن اور جو ہے ترقی کرنی ہے تو جب تک ہمارے لوگ ترقی نہیں کریں گے تب تک ترقی نہیں ہوگی لوگوں کی ترقی کے مطلب میرا یہ ہے سلمان بھئی کہ جب تک آپ اپنے ٹیلنٹ پول کو نہیں بڑھائیں گے ابھی پاکستان میں جو اپنے ٹیلنٹ پول کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے جتنا وہ نرچر ہوگا پاکستان میں جو اوست ایڈکیشن ہے نا آپ ام اے کر لیں پی ایش ڈی کر لیں کچھ کر لیں مگر اوست پاکستان کی جو ایڈکیشن ہے وہ نائن نیئرز کی ایڈکیشن ہے اگر آپ ایک سال ایڈکیشن کا اپنی اوورال ایکانومی میں بڑھا دیتے ہیں اپنے ملک میں بڑھا دیتے ہیں تو آپ کی چی تی بھی میں فائنس ٹو ٹین پرسنٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے اچھا یہ دنیا کی پروون ٹیکس ہے انڈیا ایک طبیل عرصے تک نیروبین سوشلسٹ پولیسیز کو لے کر چلتا رہا وہاں پر سوشلزم تھا وہاں پر لائسنس کوٹا راج تھا وہاں پر منوپلی تھی of the state over the economic activities جس کو لائسنس ملے گا وہی کوئی بزنس یا کوئی فیکٹری کوئی کارخانہ لگا پائے گا اور اس لائسنس کوٹا راج کے دور سے ہمارے پاک بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں امبانی امرجت از ایج ایکنومک اینڈ بزنس انٹرپرائز اوٹو دیکھ لائسنس کوٹا راج ٹاتاز، برلاز ایکشلی کیم اوٹو دیکھ لائسنس کوٹا راج منمون سنگھ کیا کرتے ہیں نائنٹی ون کے اندر جو ان کی مشہور بجٹ سپیٹ اس کے اندر وہی لائسنس کوٹا راج ختم کر کے ایک فری مارکٹ ایکوانومی کا جو سسٹم ہے وہ لاغو کرتے ہیں اور ایکوانومی کو ریفارم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جی اب فری مارکٹ ایکوانومی ہے اس کے اندر anybody who has some capital and anybody who is able to provide some service or some product to the people وہ آ سکتے ہیں وہ اس ایکوانومی کے اندر contribute کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بھی بھٹو ساکھ بھی دور کے اندر جو نیشنلیزیشن ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس سکسیسف گورنمنٹ کے اندر اسپیشلی نائنٹیز پھر مشرف صاحب کے دور کے اندر پرائیوڈیزیشن ہوئی کیا اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کسی شخص نے اگر کوئی کاروبار لگانا ہو آج ہر انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے کیا پاکستان کے اندر یہ جو ease of business doing کے اندر ہمارا جو درجہ ہے اتنا کم ہے کیا اس کا بہت بڑا کردار نہیں ہے کہ ایکوانومی گروت جو ہے وہ سٹیگنٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھ پاتی دیکھیں سب سے پہلا تو بات یہ ہے کہ ٹینٹ کول آپ کو بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس جنیورسٹیز گرینٹس ایسے ہونے چاہیے جو جو آنے والی ایکوانومی ہے جو آنے والی کمپنیز ہیں ان کو مینج کر سکیں پھر آپ کے پاس انجینئرز ہونے چاہیے پھر آپ کے پاس سکلڈ لیبر فورس ہونی چاہیے آپ کے پاس سکلڈ لیبر فورس نہیں ہے آپ دیکھیں گے آپ سروی کر کے دکھ لیں انجینئرز جو ہیں وہ بے روزگار ہیں پاکستان میں پاور انجینئرز کے علاوہ پاکستانے انجینئرز بے روزگار ہی ہیں بڑے بن سو بے آگئے تو آگئے اور نہ نہیں آئے ٹیلی کوم انجینئرز بے روزگار ہیں سیویل انجینئرز بے بڑی پیمانے پر بے روزگار ہیں اینڈی کے انجینئر سے بے روزگار ہیں میں برکل یہ اپنے ایک سروے کے مطابق کہہ رہا ہوں بڑے پیمانے پر انجینئر سے مگر ایم بی ایز بہت زیادہ بے روزگار نہیں ہیں کیونکہ آپ نے سرویس انڈسٹری کو بہت زیادہ نرچر کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایف ڈی آئی جب سے آئی ہے گزشتہ دس سال میں ہم اس بات پر دیکھ رہے ہیں کہ نو ایف ڈی آئی انڈسٹری سیکٹر اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی انڈسٹریز میں کوئی ایف ڈی آئی آئی ہی نہیں ہے تو کس طرح سے انڈسٹریز اور پھر اس کی ڈاؤنسٹریم انڈسٹریز اس کی وہ نرچر ہوں گی اس کے علاوہ آپ اپنے ٹیلنٹ پور کو بڑھا ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کیسے آگے بڑھ سکے گے اس کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں آپ جو پوری دنیا میں اس وقت ٹیلنٹ کا ہنگر ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت ٹیلنٹ کا ہنگر ہے جرمنی ہے برطانیہ ہے فرانس ہے اٹلی ہے اسپین ہے سب سے بڑھ کر جاپان ہے جہاں پر نیکٹیف پاپولیشن ہے سب کو ہنرمند افرادی قوت شاہیے ہے آپ یہاں سے تیار کر کے وہ افرادی قوت دیگر ملکوں میں بھیجیں وہ پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال وہ وہاں پر لگائیں اور وہ پھر ایکسپیرینس لے کر پاکستان آئیں اور وہ یہاں پر اپنی پریکٹسز کو اٹلیز کریں میں دیکھ رہا تھا ایک دی ڈی 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 کی ڈاکومنٹری تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک پاکستانی نوجوان ہے جس نے جرمنی میں جا کے کمپنی بنائی ہے اور اس نے ایسے سنسرز بنائی ہے جسے جو ٹرولی ہے جو میل کی ایک ٹرولی سی وہ لگا دیتے وہ الیکٹرک سے چلتی ہے مگر جو آپ کسی سے سیکل سے جوڑ لیں یا اس کو سیکل سے جوڑ لیں تو وہ سینسر جو ہے اس کے مطابق اس کو لے کر چلتا ہے وہ پاکستان میں اس نے نہیں بنائی وہ پاکستان سے جرمنی گیا وہاں پر جا کے کمپنی فارم کی اور وہاں پر بنائی تو ایسٹوڈو بزنس کا ہمارا یہ حال ہے ابھی جو ایسٹی آپ نے بنائی ہے بنا لیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت درہ کامیاب ہو پائے گی کیونکہ بھائی آپ نے بیو آئی جو تھا جسے یہ بہتر ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کنٹینیوٹی ہے جس کے ایکسپرتیز اور وقت اوئے پیرڈ آئے اس نے دیوبلپ کی ہے اور لوگ اس نے تکتہ بڑا فرمٹ ہے میں آٹھا ساتھ بڑا فرمٹ ہے بڑا فرمٹ ہے اس کو آپ نے بالکل نہیں اکھول ٹوڈے لائن کر دیا کہ ٹوڈو رہنے تھے اس کا اس کی امنیمنٹ کا بل پڑا ہوئا تھا اس کی ریفارمز کا بل پڑا ہوئا تھا کہنا چاہتا وہ ایس آئی ایسی بنا دی ایس آئی ایسی تھوڑے بہت پروجیکٹ لے آئے گی ہارڈ سی پروجیکٹ لے آئے گی مگر دیکھیں سسٹینیبل کام ہماری بیروکریسی نہیں کرنا ہے اور ہمارا بیروکریسی کا جو سسٹم اور پول ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ کو آگے کر سکے کوئی دیویسٹر آتا ہے تو گنے اچھا جی سر ساڈا کی فائدہ جب تک ہم اپنی معاشرے سے اپنی سرکاری اس سے ساڈا کی فائدہ نہیں نکالیں گے تو عمام کا فائدہ نہیں ہونا ہے آپ دیکھ لیں کہ فنکشنل بیروکریسی پنجاب میں کیسی ہے سندھ میں کیسی ہے کے پی میں کیسی ہے بلوچستان میں کیسی ہے اور اب ہاں روپیہ کہاں کنزیوم ہو گیا کچھ نہیں پتا لگا ہم سیاستانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہماری اگر اصل کلپرٹ ہے تو ہماری بیروکریسی ہے وہ جی وہ پروجیٹس نہیں لا رہی ہے وہ اپنے منصوبیں نہیں لا کر دے رہی سیاستان تو ہلکی کی سیاست کرے گا دس لوگوں سے ملے گا جو لے گا بیروکریسی اس کے سامنے پروجیٹ رکھے گی اس کے ویجن یہ مطابق بیروکریسی کو ایز انڈر کام کرنا ہے کہ سیاستان کہتا ہے کہ مجھے ترقی چاہیے وہ کہے گا سر یہ منصوبہ ہے اس سے ترقی لیا ہے یہ منصوبہ اس سے ترقی لیا ہے مگر بیروکریسی کیا کرے بیروکریسی یہ پڑھ جاتی ہے تین تین سال آپ نے گرفتار رکھا آج کیما کو اور دیگر لوگوں کو اس سے بھی نہیں تو ہمارے جو سسٹم میں فلوز ہیں ہمیں ان کو ایڈرس کرنا ہوگا ہمیں ایسی جو ادارے ہیں جو ہمارے پاس آہ ترقی کو ہنڈرن دے رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا رائے سب آپ نے یہ فرمایا آپ نے ذکر کیا ایسا ایف سی کا ایک نیا ادارہ میں ناظرین کی جسٹ آہ وہ معلومات کے بتاؤں جن لوگوں کو نہیں پتا ایٹ ایز سپیشل یہ آپ اس کا مخافب بتائیے گا جی سپیشل فرمین فسیلیٹیشن کاؤنسل فرمین فسیلیٹیشن کاؤنسل یہ ہے یہ ادارہ جو مقاسد ہیں ان میں سے ایک یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ جو پورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے جو ہمارا یہ ایٹ ا مومنٹ مسئلہ چل رہا ہے بیلنس اپیمنٹ کا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ کاؤنسل لگائیں گے بنائیں گے اور اس کے اندر تمام صوبائی اور وفاقی اینڈو مطلقہ ادارے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور اس میں جو پاکستان آرمی ہے وہ اس کی لیڈ میں یہ کام کریں گے اور اس کے اندر ایک اہم بات جس کا ذکر کیا گیا رہا ہے وہ ہے کہ جو پاکستان کا انڈر ڈیویلپٹ نیچرل ریسورسز کا ایک سیگمنٹ ہے ہماری ایکانومی کا جو قدرتی وسائل ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو ہے اسے لانے کی کوشش کی جائے گی اور اس حوالے سے بہت بلند و باگ دعوے بھی کیے گئے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف افراد کی جانب سے گری پاکستان کے اندر بہت زیر اپنیچل ہے ابھی آپ نے بہت ہی بنیاد دی رائے سب جو جن چیزوں کے نشان دہی کی کہ ہمارے پاس یومن ریسورس جو سکلڈ یومن ریسورس ہے جو نیو ایکانومی کے حوالے سے ایجوکیٹڈ ہوں ویل ایکوپٹ وید نالج ہوں ویل ایکوپٹ وید سکلز ہوں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس سسٹم ایسا ہے کہ اگر کوئی انویسٹر یہاں پر آئے گا تو اس کا اگر پیسہ ڈوب جاتا ہے تو وہ اربیٹریشن کے لیے کس کے پاس جائے گا پاکستانیوں کو اپنے عدالتی نظام کے اوپر یقین نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا لیکن ہمارے کچھ ایمیجیٹ مسائل ہیں رائے سب وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایٹ ڈی مومنٹ ہم نے بہت زیادہ رکوم کی ادائیگی کرنی ہے اس پر جو انٹرسٹ ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے آئی ایم ایف پروگرام ہمیں مل گیا ہے اور اس کے کچھ اثرات بھی ہمارے معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں روپے کی دی ویلویشن کی صورت میں اور آج کی ڈان کی سٹوری جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں مختلف جو بینکنگ ادارے ہیں اس میں جو بینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی جو سٹاف ہے وہ بہت ہی نچلے لیول پر جا کر لوگوں سے بات کر رہا ہے اور انٹرفیر کر رہا ہے کیونکہ اسے حکومت پاکستان کے جو تماتف پر یقین نہیں اب ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کا مسئلہ ہے ہمارے اکنومک سروائیول کا مسئلہ ہے اگر ہم یہ سب چیزیں نہ کریں تو ہم ڈیفال کر جائیں گے اس کے اپنے کونسیکونسز ہیں لیکن اٹھ سیم ٹائم اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کو آٹا بھی چاہیے اس کو چینی بھی چاہیے اور اسی سٹوری کے اندر لکا جاتا ہے کہ جی جو چینی ہے وہ ایران اور افغانستان سمگل ہو کر جا رہی ہے آٹے کے حوالے سے یا گندم کے حوالے سے ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ وہ افغانستان بہت بڑی مدار کے اندر سمگل ہوتا رہا ہے آٹے سیم ٹائم ڈالرز کی جو سمگلنگ گئی ہے گری جو مارکٹ ہے کرنسی کی سوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں اگر ہمیں امیجیٹلی اس یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا اور کسی حد تک اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو بیرونی ہمیں مدد درکار ہے تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حال ہو جائیں رائز آپ سربان بھائی آپ کا بہت بڑا ایک کوششن یا تفسرہ ہے ہمارے ایک فلسفی کے فلسفر کی ٹیچر ہوا کرتے تھے وہ ہمیں یہ کہہ دے تھے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ جو سوال کرے نا تو اسی فیصہ جواب اس کو خود معلوم ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ نے بھی اچھی خاصی سٹیڈی کی ہوئی ہے آپ کو بہت سی باتوں کا جواب معلوم ہے سربان بھائی دیکھیں بیسک تو بیسک ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شورٹرم لانگٹرم اور میٹرم اور لانگٹرم ہر طرح کا کرائسس موجود ہے میں نے دون میں کافیر سا پہلے ایک اردو میں ایک بلوگ لکھا تھا میں دون کے اصل میں لوگ اگر ہی سمجھے میں اردو میں ایک آنومی پر لکھتا ہوں دون ٹی وی کی وی پر تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں میرا جو ہے نیرے ٹیو ہے وہ سمجھ سکیں میں انگریزی میں نہیں لکھتا کیونکہ انگریزی سمجھنے والے کتے لوگ ہی ہم جانتے ہیں تو ایک آنومی پر چند ایک لوگ ہیں جو اردو میں لکھتے ہیں اس پر ایک ہوں اس پر میں نے ایک لکھا تھا پاکستان کی ایک آنومی کا مسئلہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپئیہ ایک سٹوری پڑھائی جاتی ہے بچوں کو مورل سٹوری پڑھائی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک روپیہ کماتے ہیں اور ایک روپیہ ہی خرچ کرتے ہیں تو آپ ٹھیک رہیں گے آپ کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ ایک روپیہ کماتے ہیں اور سوہ روپیہ خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی اینڈ اپ اندجین تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم نے کرف کی لے لے کر پیتے رہے کھاتے رہے گاڑیاں خریدتے رہے بنگلے بناتے رہے بہریہ ٹاؤن آباد کرتے رہے بڑے بڑے ہم نے پلادے بنائے پیٹرول خوب کر ہم نے دنیا گومی ہم نے امریکہ برطانیہ میں جا کر اور ٹرکی میں جا کر اپنے ہالیڈیز بنائے وہ تمام پیسہ جو ہمیں ملا تھا جو تو ہماری ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ملا تھا اس کو ہم نے کنزمشن میں لگا دیا اس سے ہمارا آرزی جی ڈی پی تو آ گیا مگر ہماری جو گراس روٹ لیول کی جو ہماری ترقی تھی وہ نہیں ہو سکی تو ہمارے پاس ابھی بھی مسئلہ یہ ہے مشرف دور میں بھی مسئلہ یہ تھا نائنٹیز میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ ہماری آمدنی کم ہے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے ہم نائن پرسنٹ یا ایت پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ کھڑے ہیں جبکہ دنیا میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بیس پرسٹ لے جانا ہوگا ہمارے پاس بہت ہی میں آپ نے جترہ تبیت سوال کیا تھا مجھے بھی تھوڑا تبیل ہی جواب دینا پڑے گا آپ انٹر ایپ کر سکتے ہیں مجھے بیچ پہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے ذرا پر ٹیکس ٹیکس نہیں لگایا ہم ذرا ہی آمدنی پر انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں سیلس ٹیکس کی بات نہیں کر رہے ہیں بڑے بڑے سیاستدان کیوں نہیں لگتا کہ سب بڑے سیاستدان جو ہے اپنی ذرا ہی آمدنی دکھاتے ہیں اربہ روپے کا ٹیکس چولی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھئی آپ دیکھیں کہ یہ جو پرائیویٹ ریجسٹرار بلڈر بنے ہوئے ہیں وہاں پر لوگوں سے اربہ روپے یومیا کی ریکوری ہوتی ہے بھئی وہاں پر اگر آپ جیسے سیلس ٹیکس کے ساری سیلس ٹیکس کے لیے جو ہے پوائنٹ آف سیلز لگا سکتے ہیں ان تمام بڑے بلڈرز میں ذرا آپ اپنی وہ لگائیں گے جی ٹیلر لگائیں گے یہاں پر اگر آپ ایک روپے وصول کریں گے تو ہمیں چاپچس پیشے یا دس پیشے یا ایک پیشہ آپ نے ہمیں ٹیکس دینا ہے اربہ روپے آپ کا ٹیکس سیکشن میں جمع ہوگا گولڈ آپ کا اربہ روپے کا سبگن ہوتا ہے مگر آپ کو زیرو ٹیکس سیکشن ہے گولڈ پہ تو اسی طرح سے آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے آپ کا دکاندار کھڑا جاتا ہے میں شراختی کارڈ نہیں نمبر لوں گا وہ ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے مگر آپ اسے نیگو سیشن کرتے سے آگے کچھ نے ٹیک دیتے ہیں کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی جب تک وہ ٹیکسیشن اپنا ٹھیک نہیں کرے گی ہمارے ٹیکسیشن ٹھیک نہیں ہے ہم نے لوگوں کو بڑی بڑی مراد دی ہوئی ہے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں with zero ٹیکس ہمیں اور آپ بائک چلاتے ہیں یا بائک بھی نہیں ہوتی اور ہم اپنے ٹیکسیشن سیلری سے کٹو آ رہے ہوتے ہیں تمام میں یہ بہت بڑا فلاو ہے جانب آپ نے بعد کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اور آئی ایم ایف کی گراس روٹ تا لیول تک آ جانے کی میں بھی اس کو ڈیسکس کر لیتے ہیں دیکھیں آپ پاکستان وہ باہد بلک ہے جس نے آئی ایم ایف کے تیس پروگرام لی ہے پاکستان نے یہ سمجھا میں اچھو کہ سٹریٹ بینک بھی کرتا ہوں کچھ ایسے لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ یار ہمیں فری کا مفقہ سستہ پیسہ مل رہا ہے ملتا رہے گا اسی کو چلاتے رہو اپنی ریفارم نہ کرو بھئی آپ آئی ایم ایف سے کتنا چھ ارب ڈالر لے رہے ہیں پدرہ سو ارب روپے بنتے ہیں اور ہزار ارب روپے تو آپ اس میں ضائع کر دیتے ہیں پی آئی ای ایسٹیل میل اور پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو چلانے میں یہ کہاں کی شرافت ہے بھئی بائیس کروڑ چوبیس کروڑ لوگوں کے ملک میں دس لاکھ لوگوں کی نوکریاں بچانے کے لیے آپ پورے ملک میں جو ہے ایک ہزار ارب روپے یا پدرہ سو ارب روپے جو ہے چھونک دیتے ہیں جی طرح آپ آئی ایم ایف سے کنسہ لے رہے ہیں کس کہاں کی وہ ہے آپ جساکت آرلنگی پر مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں مگر دو سو اسے زائد ایم ایم سی ایف ڈی گیس آپ نے صدتوں کو دی ہوئی ہے کہ جی آپ انہی سستی بجلی بناو اس پر شیل شنیکس بھی نہیں ہے ایلیکٹر سٹی ڈیوٹی بھی نہیں ہے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ دو سو ایم ایم سی ایف ڈی آج آپ بجلی کارخانوں کو دینا شروع کریں آج آپ کا فیول چارج ایجسمنٹ آئی گیرنٹی یوں کہ نیگٹیو ہو جائے گا اور لوگوں کو فوری ریلیف ملے گا مگر حکومت دینا ہی نہیں چاہتی ریلیف کوئی حکومت نہیں دینا چاہتی ریلیف جس سارے کے سارے پاکستان میں جو کہتے ہیں نا مافیاس بیٹھے ہوئے ہیں رینٹل سیکرس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں آج آپ کو ریلیف بھی ملے گا آپ کا کرنٹ اکاونٹ ایسیٹ بھی کام ہو جائے گا اگر آپ جو مقامی ایس ہے دو سو ایم ایم سی ایو دی وہ لوگی حویلی بہادر شاہ یا کے الیکٹر کے جب پاور جنریشن کو دے دیتے ہیں جن کی کی پیسٹی جن کی گنجائش اور جن کی جو ایفیشنسی ہے وہ سکسٹی سکٹی ون پرسنٹ ہے جو ان کو دے رہے ہیں آپ باقیوں کو مقامی وہ تھرٹی پرسنٹ ٹرٹی فائف پرسنٹ پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں سو ست سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ایسی پولیسیز بنائیں گے جس میں بہت ہی امیر لوگوں کو امیر دیا جا رہا ہے دوسری بات دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی ایران اور افرانستان چینی جا رہی ہے تو بھائی یہ ایکسپورٹ ہے نا آپ اس کو اپنی مارکٹ سمجھیں آپ سمجھیں کہ یار ہمیں اپنے لیے بھی گندو مگانی ہے ہمیں افرانستان کے لیے بھی گندو مگانی ہے ہم نے ایران کے لیے بھی گندو مگانی ہے ہم نے ان کے لیے چاول بھی ہوگانا ہے اور ہم نے ان کے لیے شگر کین بھی ہوگانا ہے چینی بھی بنانی ہے ہم نے ان کو بیچنی ہے آپ لیگل کے ہی جب دہی کھولیں گے تو اللیگل بیسی چیزیں جائیں گے تو ہمیں دیکھیں آپ کی اس کا مجھوئی ہے فورنڈ ڈیزروز میں کچھ نہیں دے سکتا نا ذرہ مبادلہ میں آپ کیا کمائیں گے ایران سے پابنیوں کے باعث ارے یار آپ ایل پی جی لے لیں نا آپ ایل پی جی لیں آپ پاک ایران گیس پائپ لائن لے لیں لیکن وہ تو ختم کر دی دیکھیں نا اب تو سیئے نا آپ ایران سے دس ہزار چیزیں لے سکتے ہیں آپ وہاں سے پیٹرول لے سکتے ہیں آپ سفتہ انجن لے سکتے ہیں اوہ بھئی کر رہے ہیں تو صحیح کچھ ہم کچھ نہیں کر رہے نا افغانستان سے بھی ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں افغانستان سے ہم کوئلہ لیں اور ان کو گندم دیں ہمارے جو اوپر لگے ہوئے وہ خوجی کے باستشمنٹ پلانٹ ہیں ان کو کوئلہ کی اشت ضرورت ہے افغانستان سے لیں اور ان کو گندم دیں کریں آپ نے ایران کے ساتھ ایک بارٹر کی ایک مارکٹ کھولی ہے نا اسی بارٹر کو آپ سٹینڈ کریں ٹووٹس انرجی لے کر آئیں رائے سب اچھا سکسیسیب گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے بگر دونوں نے ووٹر لینے ہوتے ہیں غریب آدمی سے بڑے آدمی تو الیکشن والا دن چھٹی مناتے ہیں وہ گھر پر رہتے ہیں مانٹر ناؤٹ آپ کو پتا ہے کتنا آپ نے دکانداروں کبھی ذکر کیا مسلم لیگ نون کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز انہوں نے مفتا اسمہیل صاحب کو بھی کھا اس وقت شباز شریف صاحب کو بھی ان کے حق میں کہا کہ یہ ختم کریں چونکہ ان کے ووٹرز ہیں پھر آپ کے ہاں جی آپ نے کہا کہ آپ اپنی مارکٹ دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو گندم کی پیداوار ہے اس کی ایک کپیسٹی ہے ہمارے پاس لینڈ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انسینٹوائز کرنا پڑتا ہے گندم کی جو کسان ہے ان کو بکاوز شوگر کین کی اگر قیمت زیادہ ہو تو زیادہ زیادہ لوگ شوگر کین لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ گندم کے لوگوں کو جو پیداوار جو ان کے کسان ہے ان کو اگر انسینٹوائز نہیں کریں گے ہماری جو اپنی آبادی ہے اس کی ضروریات اگر نہیں پوری کریں گے اور افغانستان اور ایران کی مارکٹ کو ہم کریں گے دیفنیٹی اس سے ذرہ مبادلہ آئے گا لیکن کون انشور کرے گا کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو اس کا انسینٹو ملے گا میڈل بین سارا نہیں لے کر چلا جائے گا ایک سپورٹر سب لے کر نہیں چلا جائے گا دوسری بات یہ کہ جو مقامی آبادی ہے اس کو بھی تو روٹی دینی ہوئے ایک مرتبہ ایک کسی نے قصہ سنایا دیکھیں میں نے حسابنے کہ جی وہ بات ہوئی کہ جی کسان جو ہے وہ پس رہا ہے جو کھاتے ہیں وہ بہت مہنگی ہوگی ہیں بجلی کے پل جو ٹیوب بیلز کے ہیں وہ بہت زیادہ چلے گئے ہیں تو اس کا کچھ کریں انہوں نے کہا یار ایسے ہے کہ ہم اس کی قیمت نہیں بڑھا سکتے بہترین آم لوگوں کو ہم نے سستے داموں دندم دینی ہوتی ہے چلے انہیں سبسیڈی دے دیتے ہیں خاک کے اوپر اور بجلی کے اوپر جب اس طرح کے مطلب آپ شورٹ ٹم قسم کی جو انٹرونشنز ہیں سٹی روائٹز آپ لگاتے رہیں گے کس طرح سے آپ سارے معاملات کریں گے دیکھیں گے آپ کے سامنے چاول کی مثال موجود ہے چاول پاکستان میں آپ کو مقامی طور پر پیدا کرتے ہیں مگر انٹرنیشنل پرائز پر آپ خریدتے ہیں پانچ سو روپے ساڑھے تین سو روپے چار سو روپے سے کم کا چاول آپ کو تستیاب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں نا آپ یہی چاول پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں ذریعہ مبادلہ کم آ رہے ہیں اور دیکھیں آپ کو آپ کو لوگوں کو آپ نے اپنی ایکونومی کو مارکیٹی پیس بنانے اور لوگوں کو لوگوں کو چاول کا کاش تاہرہ ہے چاول 1 بلین اور 2 بلین ڈالر ابھی ہونے جا رہا ہے کلب میں جا رہا ہے ایکسپورٹ پہ مگر اس نے آپ سے زیرو سپسیڈی لی ہے آپ جس کو کوئی نیا بیچ بھی نہیں دیا مگر چونکہ اس کی ایک مارکیٹ موجود ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اپنے کما رہا ہے اسی طرح سے آپ نے گندم کو اور گنے کو دونوں کو ریولوشریز کرنا ہوگا گندم کی کاش دیکھیں اب ایسی ایسی کے تحت جو ہے وہ فوج نے کئی ہزار اکڑ زمین لے دی اب ہم کہتے ہیں تنگیت کرتے ہیں میں بھی تنگیت کرتا ہوں مگر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا کاشکار ہمارا جو جہگردار ہے ہمارا وہ طبقہ نہیں کاش کرے گا جدید مشینری نہیں لائے گا جدید پلانٹ نہیں لائے گا اپنی ذراع کو انٹرسٹلائز نہیں کرے گا تو پھر کوئی یہ خلا تو کوئی نہ کوئی پورا کرے گا فوج نے کرنا ہے وہ خلا پورا اب آپ اس کو لاکھ سنگیت کا نشانہ بنائیں مگر بھائی آپ کو یہ دیکھیں نہیں یہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پورا میڈلیسٹ آپ سے فوڈ سیکیورٹی کے لیے آپ سے پارٹرشپ چاہتا ہے ٹھیک ہے چین آپ سے فوڈ سیکیورٹی کے لیے پارٹرشپ چاہتا ہے مگر آپ کو اپنی تمام جو لینڈ ہے آپ جہاں سے اڑیں کراچی سے اور پجاب تک جائیں پجاب میں داخلے سے پہلے تک آپ کو بیرنگ لینڈ ملے گی کھالی جھاڑی بھی نہیں ہوں گی جبھی اب یہ سیلاب آئے تھے تو میں نے دیکھنا کہ کہیں 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 پانی جمع ہے باکی جنگل بیابان بھائی بہاں پر کچھ کریں کچھ بنائیں کچھ گرو کریں گرو کر کے دنیا کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں صحیح ہے نا دیکھے الپا سالہ نے دیکھے اپنی کلسر ہے نا دیکھے 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 کشکار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں اس پر اگر آپ ٹائم دے تو میں الگ سے ایک ویڈیو اس کے اوپر آپ کے ساتھ بنانا چاہوں گا لیکن ایٹھے مومنٹ میں آپ کے ساتھ دو سوال جو ہیں جانے سے پہلے قتم کرنے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو تھر کول ہے اس سے گیس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بہت سے ہی کانسپیریسی تھیوریز میں اس پر سمر مبارک مند صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ جی میں یہ لے کر گیا تو جو ہمارے اس وقت کے پلاننگ منسٹر ہیں ایسن اقبال صاحب انہوں نے بالکل اس سے روک دیا انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ بند کر دیے جائے ایک اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں بکوز ہم انرجی امپورٹنگ کنٹری ہیں ہم انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ جس میں ہمارا جزار مبادلہ وہ اس کی پڑی مددار وہ چلی چاہتی ہے اس کو اس کو رکھتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے تیس پروڑیم لی ہے اور آئی ایم ایف ہمارے گراس روٹ لیول تک اس لی آگے کہ ہم نے اس پر اسلحہ نہیں کی ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی پوری دنیا میں جو ریپوٹیشن وہ خراب ہو رہے ہیں پاکستان کو اب ٹھیک کیوں نہیں کر سکے ہیں تو اس لیے سے ہم آئی ایم ایف آپ کے جوتوں میں آپ کے بوٹ میں آپ کی آنکھوں میں گھز گیا ہے کہ یار میں نے پاکستان کے ساتھ اگر سٹینڈ پائے کرنا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے پاس خود گئے ہیں آئی ایم ایف ہواد پاس نہیں آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی صلاحات کی وجہ سے ہم پر جو ہم نے جو پہلے سبسیڈیز لے کے کھانی ہے پیسے کنزیم کر لیا وہ پیسہ اب ہم نے واپس کرنا ہے تو ہمیں تکلیف ہے آہ عام لوگوں کو تکلیف ہے آہ مشرف صاحب شوقت عزیز پیسہ لوٹ کے جو بھی چلے گئے وہ اس کے اس سے آج ہم بھوکت رہے ہیں ایک بات آہ دوسری بات آپ نے تھرکول کی کی تھرکول آہ دیکھیں تھر کی زمین سخت نہیں ہے تھر کی زمین جو ہے میلوں تک جو ہے وہاں پہ پتھر نہیں ملتا آپ کو آپ کو ریت ملتی ہے ایک اگر آپ وہاں پہ دیکھیں یہ جو تجربہ ہے یہ دنیا میں بہت پروون ٹیکنالوجی نہیں ہے جو سمر مبارک من صاحب کہہ رہے تھے ان کو یہ کام کرنے دینا چاہیے مگر ان کو اس کام کے لیے چکوال میں جو کول مائنز موجود ہیں وہاں پہ دینا چاہیے چکوال کی زمین جو ہے سخت ہے اور وہ وہاں پر جو ہے اگر نیچے بھرن ہو کر کول ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے زمین کے بیٹھنے کے امکانات کم ہیں جی جی دھرس جانے کے امکانات کم ہیں تھر میں بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس بہت بڑے پیمانے پر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی یہ جو فائر ہے یہ کہاں تک کولے کو جلائے گی اندر آپ ایک گرم ہوا بھیکیں گے اس سے کولہ برن ہوگا اس سے سٹینگ اور وہ تمام چیزیں نکلیں گی وہ کہاں تک جائے گی آپ کو یہ نہیں پتا کازکرستان میں اور جہجین ملکوں میں ہوا ہے وہاں پر بہت ہی کنٹرولڈ پیمانے پر یہ کام کیا گیا ہے ایک جو پروون ٹیکنالوجی ہے آپ نے سب سے پہلے وہ یوٹلائز کرنی ہے اس ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس تھر میں تھل نووہ کا پاور پرانٹ لگ گیا ہے شنگھائی الیکٹرک کا پاور پرانٹ لگ گیا ہے اور اس کا لگ گیا ہے چاہتے ہیں اینگرو کا لگ گیا ہے تین پاور پرانٹ لگ گئے ہیں میں خود ابھی دو تین دن پہلے تھر ہو کر آیا ہوں سر بہت فرق ہے نا بات کرنا یہ یہ انٹرلیکشنل بدیانتی بھی ہوتی ہے بہت ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں مگر کبھی کبھی وہ انٹرلیکشنلی جو ہے وہ بہت بہت پیس ہمارے مبارک من صاحب کا کام ایٹرم من بنانا ہے یا ان کا کام جو ہے کوئلے سواجلی بنانا ہے وہ اس اس ٹیکنولوجی میں آگے جائیں جس پہ انہوں نے نام کمائے یا ایک نئے جو فیلڈ لوگ کی ہے نہیں اس میں خوش گئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے بھائی کہ یہ بلکل آپ کے جو تھرکول ہے اس کو ہمیں ایکسپیویٹ کرنا چاہیے یہ حکومت سندھ اینگرو اور چیپیٹ میں لے کر آئے ہیں اب تھر کی جو کنیکٹیویٹی ہے تھر پارکر کے کول مائنس کی اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے ہمیں ڈیویلپ کرنی ہوگی ایمیل ون کے ساتھ اور ایمیل ون کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہوگا کراچی کے سرکولر ریلوے کو ٹو ورڈز یہ جو گڑانی میں لگے ہوئے ہیں پاور پلانٹ تو جہاں ایمیل ون پر ہمارے پاس کافی پاور پلانٹس ہیں جو کول پر چل رہے ہیں جیسے ساہیوال کا ہے اس کے علاوہ سٹیل مل کے پاس ایک پاور پلانٹ ہے جو کول پر چل رہا ہے اس کے علاوہ جو چائنا نے پاور پلانٹ گڑانی میں لگائے ہیں وہ بھی ایمیل ون پر ہیں تو ان سب سے کنیکٹیویٹی بنا کے ان کو جو ہے تھر کول پر لانا ہوگا ہمیں تیکنولوجی کو ڈیویلپ اس لحاظ پر کرنا ہوگا کامی کول پر چلاتے ہیں بلکل آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ اگر ہم سر کول پر جاتے ہیں تو ہمارا یونٹ جو چھتیس روپے کا ہے وہ تیرہ روپے کا ہو جائے گا آجی رائز صاحب یہ بڑی ایک علمی کی بات ہے کہ امپورٹڈ کول سے ہمیں ہمارے یہاں پر جو پاور پلانٹس ہیں وہ بنا رہے ہیں حالانکہ we have abundance of کول ریزرو میں آخر پر ایک بس آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے رائز صاحب اگر امیجیٹلی دیکھیں جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے اس کے لیے پلیٹیکل سٹیبلیٹی is of paramount امپورٹنس جہاں کہیں پہ بھی سسٹم کے اندر پریڈکٹیبلیٹی نہیں ہوگی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی یا نظام کے اندر استحقام نہیں ہوگا اور جو نظام ہے وہ جسٹس کھو ڈلیور کرنے کے قابل نہیں ہوگا وہاں پر ایکنومک جو پروسپیریٹی ہے اس کا آنا قریب قریب بہت مشکل ہو جاتا ہے یا نممکنی حد تک ہو جاتا ہے how important is the political سٹیبلیٹی for ایکنومک سٹیبلیٹی and i'm asking this question knowing this کہ آپ بہت سے ایکنومس کو بھی ملتے ہیں آپ بینکرز کو بھی ملتے ہیں آپ انڈسٹریلس کو بھی ملتے ہیں آپ ڈیڈی ساہب سے لے کر اور عارف عبیب ساہب تک اور بہت ساری ایسی شخصیات سے ملتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں their big names in economy تو جب آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں وہ کتنی زیادہ importance اس چیز کو دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اپنا political سٹیبلیٹی ہے اس کا آنا ضروری ہے for us to go back on track دیکھیں جی طرح ہم بھی یہ ہیں نا یہ بہت اچھے پاکستان کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے پاکستان میں بہت بہت کام کیا ہے مگر یہ بھی جو ہے ایک hybrid system کی بات کر رہے ہیں یہ بھی مایوس ہو چکے ہیں پاکستان کی جو political elite ہے اسے ان کے intellect سے وہ مایوس ہو چکے ہیں دوسرا ہمارا جو بیروکریسی کا intellect ہے وہ بھی کچھ بہت ادادشا نہیں ہے ان کے پاس بہت اچھا ہی منوسوس نہیں ہے تو پاکستان میں اس وقت مگر پاکستان کو آئین اور قانون کا مطابق چلنا ہے اس وقت دیکھیں میں ہمیشہ کہتا تھا جب سیمنان خان کے خلاف حکومت اور پچھلے سال سے کہ جب بھی آپ کا یہ عبوری حکومت کا دور آئے گا حکومت کے عوام کے اوپر عذاب آئے گا political لوگ ہوتے ہیں وہ pressure کو لیتے ہیں لینے کے بعد وہ اس کی remedy کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی کچھ سبانی جمع خرج ہوتا ہے کچھ روپے کی قدر بہتر کی جاتی ہے کچھ نہیں کی جاتی ہے کچھ relief ہوتا ہے I guarantee you کہ یہ جو آپ جترہ بھی protest کرنے دیکھیں یہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے پستے رہیں گے ہمیں کڑوا بھوٹ پینا پڑے گا اور ہمیں کرنا پڑے گا مگر یہ جو interim set up ہے اس کو ہمیں اپنے constitutional اپنے system سے نکالنا پڑے گا ہمیں continuity of the government or continuity of the parliament بھی required ہے تاکہ ہمارے پاس یہ جو بھی تین مہینے کا یا بارہ مہینے کا خلا پیدا ہو رہا ہے فروری میں ہم انتخابات کی بات کر رہے ہیں خلا کم بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے میں یہ سب اچھتا ہوں کہ حکومت آخری دن تک functional رہنی چاہیے result آنے کے بعد بھی جو حکومت جلی میں گئی ہے اس کو بھی functional کہنا چاہیے لیکن ایک ہمارے پاس جو interim government آرہی ہے نا اس میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کی ذاتی سطح پر جمہوریت بھی compromise ہوئی ہے میں آپ اور کے کے اندر دیکھا ہے کہ جمہوریت compromise ہوئی ہے دیکھیں جمہوریت compromise ہوئی ہے جمہوریت صرف voting کا نام نہیں ہے جمہوریت صرف parliament کا نام نہیں ہے جمہوریت صرف ادھارے ازادی رائے کا نام نہیں ہے جمہوریت برداشت کا نام بھی ہے جمہوریت اپنے حق کے کاروبار کا نام بھی ہے جمہوریت اس چیز کا نام بھی ہے کہ مجھے ازادی سے کاروبار کرنے دیا جائے جمہوریت اس حق کا بھی نام ہے کہ میرا اور آپ کے جو درمیان کی مہایدہ ہے اس کو implement کیا جائے ریاست اور عوام کے درمیان کی مہایدہ ہے وہ implement کیا جائے تو جمہوریت کو ہم بہت نیروڈ میں لے لیتے ہیں میرا یہ کہنا ہے یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ policies بنائیں تو آپ میری طرف دیکھیں جمہور کی طرف دیکھیں میں اس میں یہ بتاؤں کہ بھائی آپ آپ کریں کبھی گیس کے اوپر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں فٹلائزر سیکٹر کتنی گیس لے جا رہا ہے کسان کو مل نہیں رہی ہے آپ کی جو بیلنس سیٹ ہے وہ اربو روپے کی ہو گئی ہے پھر دی چلی جا رہی ہے آپ منافق کماتے چلے جا رہے ہیں سعودی عرب سے اور قطر سے سسسنی گیس ہم اس وقت فٹلائزر سیکٹر کو دے رہے ہیں کیوں نہیں وہ ہم اپنے پاور سیکٹر کو دیتے بھائی ہمارے پاس بہت بڑے مڈے مافیات ہیں جن کو ہمارے سہستدان ہمارے بیروکریسی جو دونوں طرح کی بیروکریسی ہے اور ہماری جوڈیشنی سب اس کو سپورٹ کرتی ہے میں اس سے آگے بات نہیں کہوں گا میرے پار جلتے ہیں بھائی ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور ہماری کمال کی گھتوہ آپ نے فرمائی اور ہمارے بہت سارے کونسپس آپ نے کلیر کیے رائے سب آئی وڈ ریکویسٹ کے ہم انشاءاللہ آئندہ کچھ اہم جو کرٹیکل ایشوز ہیں پاکستان کی ایکانومی کو لے گر چاہے وہ انرجی ہو گیس ہو یا اگری کلسر ہو بکرز وہ بڑا فنڈیمنٹل ایشو ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے اور کچھ دیگر معاملات جو ہیں اس کے لیے ہم بات کریں thank you so much for joining us اور میں اجازت لینا چاہوں گا ناظرین سے بھی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور آگے دوستوں تک شیئر کیجئے یہ ویڈیو جو ہے یہ ہم نے سنسیشنلائز رائے سب کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے یہ بیچنے کی کوشش نہیں کی ہم نے بڑی سیریس قسم کی دسکشن کی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ یا کرتے رہیں یا ہمیں آپ کی سپورٹ حاصل رہے تو انشاءاللہ آئندہ جو سیریس دسکشن ہے وہ ہوتی رہے گی thank you so much اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ